اور پھر محکوب نظر نہ آئے سے دیسے رکھتا ہے اور کبھی تڑکتے تڑکتے بسم اللہ کی طرح فلاں بھی ہو جاتے ہیں اور جب فلاں ہوتے ہیں نا وہی ان کی اصل بھکا ہوتے ہیں وہاں کیجئے گا کہ اللہ ان نیکوں کے سنکے میں ان کی ذات میں گھوم کرتے اور گھوم کرنے کے بعد جو ایک نئی زندگی ملے وہ اللہ کی رضا باری زندگی ہے ہمیں ارض کرنا چاہوں گا بہت نہیں ہوگا حضرت کو فرائٹ کرنے ہیں ایک لمبے پرسے کے بعد جو یہاں کی صدر مولیمہ ہیں محمدہ عشقی وہ حضرت سے بیعت ہیں بے پناہ حضرت سے عقیدت اور یہاں کی عمالی طالبات یہ حضرت کی دعاوں کو اپنا احساسا سنو دنیا سنو چاہتی ہیں کہ سال میں ایک مرتبہ چاہے گریسی قائشو یہ جو ہوں کیکر والی ہو یہاں ہو جہاں میرے علماء دعوت دے دیں گے کہ قائل صاحب کوئی ضروری نہیں آپ کے یہاں اگر آپ کو حضرت سے کوئی اجازت رنی ہے تو مرتبہ چاہے گوار ہے نا آپ تعلیم نگراہ ہیں اس دارے کے تو میں برخاری لے کر یا کوئی کتاب لے کے وہاں آ جاؤں گا اور حضرت کے ہاتھ سے وہ سند اور کتاب آسل کرنے گا ہمیں اپنے لیے نہیں جینا ہے بلکہ ہمیں تو دین کے لیے جینا ہے حضرت کا بے پناہ شکریہ لفظ نہیں ہے میرے پاس کہ جو میں ادا کر سکوں اس علاقے میں دو سال کے بعد زیارت بخشی ہے کہ چنگی طرح تک لے ہو وہوں کے پتہ نہیں کتا نہ ہم کوئی پتہ لیجی انہا چنگی طرح سب چھپے نہ تقریب سنو نہ سنو لیکن چہرہ ضرور بھی دے رہے ہو پیز آسل کر لو انہا اس امید سے کر لو جی کہ پتہ نہیں دو سال کامی اپنے اوپر تاریخ مل سکے کہ نہ مل سکے اب میں یاد کرنا چاہتا ہوں بخاری شہید کا پروگرام ہے اور بخاری شہید بڑی افضل حدیث پاکہ کتاب ہے ہمارے یہاں کے میری پوری ٹی جو ہمارے انتظامیہ کمیٹی ہے اور جو ہمارا اشتاہب ہے مکتی ربیق صاحب وغیرہ ہیں ہاری حدیم صاحب وغیرہ ہیں اور جتنے بھی ہمارے عوربہ ہیں بہت سارے لوگ ہیں ہماری کھان محمد ہمارے ناظرین کی مولانا مراد رسلہ وغیرہ وغیرہ اس لیے کہ وقت میں بہت بچانا چاہتا ہوں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں اور جن لوگوں نے دام اے دیرہ میں اے دام اے سکن ہے اس میں سب آ گیا اگر تفسیر جاننے ہو تو میرے اوپس میں آنا کوٹیوں پر لکھا ہوا ہے تو انہیں سارے شکریہ فاس کر ہمارے سید حکمان صاحب تنبراہ اکردادی تشریف فرما ہے علاقے میں آکھے اور جاتے ہیں یہ جتنے لوگ بھی آپ آئین دے رہے ہیں بہت بہت جنابے بارا شکریہ بہت شکریہ جو لفظ اگر رہ گئے ہیں تو انشاءاللہ میں ان پرادی طور پر آکھے آپ کا شکریہ ادا کریں گا نو بچیاں نو بچیاں ردائے قرآن سے اور چار بچیاں ردائے قزیدت سے حضور کی اس بات کو دل کے امیلر میں نے رکھ لیا ہے تو حضور نے فرمایا ہے ابھی بیکنر میں گیا تھا زیارت کے لیے ادرت کے تو مجھے فرمایا کہا کہ کوئی بھی طرح سے نظامیت کو کام کرتا ہے تو انہوں نے اس چیز تھا جو اس کا سبجیکٹ ایس پر پورا کیا ہے لیکن وہ علامہ بن گیا ہو وہ قائل قرآن بن گیا ہو وہ مقرآن بن گیا ہو یہ بھی ضروری نہیں اب انشاءاللہ میں حضور سے یہ امید رکھوں گا کہ مکتومی فیضان جاری ہو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ حضور کے جو فیض یافتہ نکلے دس میں سے فیئر فیضہ نکلے کہ وہ آنکھے جو کر کے کام کرے اس ادارے کی ایسا کہ میرے قرآن کرنا ہمارے تمام اہل راجستان کے لیے سنی دعوت اسلامی کے بھی قائد رہے ہمارے دارمان اسلاقیہ کی تنزیق مہینہ علیہ السمت جوتور کے بھی قائد رہے اللہ ہم امکتی فیاض سب قبلہ ان کے یہاں جو اچھیں پڑا رہی ہیں الحمدللہ ایک مولانا ارکان صاحب کے یہاں سے جو قضر ہے جامعی اثر اس سے اور دوسری بچی یہاں سے فارق ہے یہ حضرتی کا فیضہ ہے کہ وہاں پڑا رہی ہیں اور میرے حضرت قیاد صاحب قبلہ حبیت کے دعاست سے بھی قیادہ ہیں اور ہر قیادہ سے قیادہ ہیں کہتے ہیں کہ وہ آئیشہ جو یہاں سے بیٹی ہے الحمدللہ ہمارے یہاں کی بہتری یہ حضرت کے سامنے تو میں یہ کہنا چاہتا رہنگی یہ چاہتا ہوں دوسری سے دو نکلیں کہ پوری قوم کو صداریں ہم میں چاہوں گا کتنا برپسیت ہی چیئے کہ ایک بچی جو ہے اس ادارہ جامعہ قاتمہ ام الخیر جو گوز آزم دستگیر کی ماں کے نام سے منصوب حضور مقی آدم راجستان علید رحمہ نے اس نام کو چنا تھا اور اس پر موہر حضور قائد ملت نے لگائی ہے تو نظم میں دو تین شیئر بچی جو ہے پیش کر لے حضور آدم حضور پر اجازت سلطہ پر لاتن شکریہ جائے بیٹا جلدی تھی ہے آنے سے ب Lite گا